جی سامین اکرام ایک دفعے سے خوش آمدید ہمارا یہ سیگمنٹ ہم خاص طور پر ریکارڈ کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنی فیس بک کے اوپر بھی لے کے جائیں گے کہتے ہیں نا کہ زندگی میں ہمارے رول موڈلز ہمیں بہت کچھ کرنے کے لیے مائل کرتے ہیں یہ ہمارے رول موڈلز ہی ہوا کرتے ہوتے ہیں اور جب ہم میڈیسن کے پرفیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر کا پرفیشن ایسا پرفیشن ہے اگر اس نے لوگوں کچھ زندگی دینی ہے میں رہے بلکہ جب میں ڈاکٹر صاحب کو انٹرڈیوز کر رہی ہوں تو میں ایک دفعہ پھر سے اپنے اگلے پروگرام کے بارے بتاؤں گی آج میری وہ کنفرمیشن بھی ہوئی کہ کینیڈا کے ون آف دہ بیسٹ انویٹرو سپیشلس ڈاکٹر ایسے مائیکل ہمارے ساتھ ہوں گے ساتھ مائی کو سیونتھ مائی کو ایٹ ویل بی لائیو شو ہوگا جو کہ آڈیو ویزیول ہوگا روجرز ٹیلیویزن کے اوپر یہ شو ریلے کیا جائے گا جس میں آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی دی جائیں گی ڈاکٹر ایسے مائیکل ٹورنٹو میں ہی جو ایسٹرا فرٹیلٹی تین ایسٹرا فرٹیلٹی کلینکس رن کرتے ہیں اس کے ساتھ ڈاکٹر مائیکل ہمارے ہمبر جو کونسا ایٹو بی کو جنرل ہاسپرل میں بھی آپ کام کرتے ہیں اوانڈرفل مین بے شمار لوگ جو آج کی زندگی ہے ہمارا طریقہ زندگی ہے ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارا پہناوہ اور یہ in the long run انفرٹیلٹیز کی بہت سی causes بہت سے کانٹریبیوٹر اسی میں سے آتے ہیں تو اسی سلسلے میں بات ہوگی ڈاکٹر ایسے مائیکل سے ساتھ میں ہی کو مگر مینوائل میں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں اور ظاہر ہے میری زندگی میں میرے رول موڈلز ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتی ہیں ڈاکٹر نصیر الدین محمود ڈاکٹر نصیر الدین محمود جنہوں نے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا انقاد کیا پاکستان میں ڈاکٹر نصیر الدین محمود جو ہیں فاؤنڈنگ ٹرسٹی آف چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ہے پرومننٹ پیڈیٹیشن ہے کراچی میں یو ایسے سے آپ نے تربیت حاصل کی اور آگا خان ہاسپٹل کے فیکلٹی میمبر بھی ہیں یونیورسٹی ہاسپٹل کے اور اسوسییٹیڈ ویڈ ساؤتھ سٹی ہاسپٹل تھرو ہیز پرائیویٹ پیڈیویٹک پریکٹس پرائیویٹلی پریکٹس بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا تعلق کیننڈا سے رہا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی رہے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے سک کڈز کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی رہی اور ڈاکٹر صاحب اپنی تعلیم کو اپنے نیٹورک کو استعمال کرتے ہوئے کیسے لے کر کے چل رہے ہیں سب سے پہلے خوش آمدے دکٹر نصیر الدین محمود صاحب خوش آمدے دکٹر شکریہ اسلام علیکم اور شکریہ دکٹر صاحب آپ جیسا دکٹر آپ نے پہلی باتی یہ لفظ اتنا کہا ہے شکریہ and thank you for having me can you believe the energy level did you get any energy out of it آپ نے واقعی کوئی exaggeration نہیں just the way they talk yes ٹھیک ہے ایک آپ کا ڈاکٹر اگر بہترین ہو تو آپ کو زندگی مل جاتی ہے آپ کا لائر اچھا ہو اور آپ کا اکاؤنٹ اچھا ہو تین لوگ اور ڈاکٹر نصیر الدین محمود کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر جو بعض وقت اپنے مریض کی جو حمد ہی بندہ دیتا ہے اسی میں اس کو آدھی جان مل جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ کی طرف سائے تکلیفیں آپ بھول جاتی ہیں وہیں بھول جاتی ہیں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہونا چاہیے ڈاکٹر نصیر الدین محمود اگین ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ آپ کا اور سمینہ کا بہت شکریہ کہ آپ ڈاکٹر سے رابطے میں رہتی ہیں اور وہ آپ کو یہاں لے کر کے آئیں اور اس کا کام ہے کہ ہیروں کو چن کے یہاں پہ لے کے آنا ڈاکٹر صاحب آپ نے کب ٹورنٹو میں تھے اور کہاں آپ نے پریکٹس کی ٹورنٹو میں میں انیس سو چھانوے نائنٹی نائنٹی سکھ سے نائنٹی نائنٹی ایٹ تک تھا میں نے پریکٹس نہیں کی تھی میں نے اپنی فیلوشپ کی تھی اور فیلوشپ میں نے کی تھی نیونیٹالوجی میں نیونیٹالوجی is the science of نیوبورن پریمچور بیبیز اور وہ میں نے ہسپٹل فر سک چلڑن جو ٹورنٹو کا مشہور ہسپٹل ہے یہاں پہ فیلوشپ کی تھی نیونیٹال پری نیٹال میڈیسن میں اچھا بلکہ میں سک کڈز ہسپٹل کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نوملی جو پرگننسی ٹائم بھی ہے نو مہینے کے بعد جب ڈیلیوری ہوتی ہے میں نے سنٹ مائیکل ہسپٹل میں دیکھا تھا چھوٹا سے چھوٹا ساڑھے چار مہینے کی عمر کا بچہ انہوں نے بچا لیا ہوا تھا اس زمانے میں جب انیس سو چھانوے اٹھانوے کی بات ہے تو جو سب سے کمزور ترین بچہ تھا وہ پانچ سو پچاس گرام کا تھا جو اس کو ہم نے سروائف کرایا تھا میرے پہنے اس بچے کی ابھی بھی پکچرز لگی ہوئی ہیں اور اب وہ نمبر اس سے نیچے جا چکا ہے اس سے نمبر نیچے چلا گیا ہے اور پانچ سو پانچ گرام کا اور ماجد بھائی اس میں یہ کہ نوملی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی developmental stages ہوتی ہیں تو اس میں مختلف organs مختلف stages کی اوپر بنتے ہیں پہلے تو ایک خلیوں کا ایک ماسہ ہی ہوتا ہے اور یہ جو اتنی چھوٹی عمر کے بچے ابھی ان کی body organs بھی نہیں بنے ہوتے ہیں مگر 21 weeks دوچسا 21 weeks is the 21 weeks تو viable نہیں ہے اس وقت لیکن 23 weeks 23 weeks پہ viability آ جاتی ہے survival کا risk امکان کم ہوتا ہے لیکن ایک زمانہ سا 25-26 ہفتے پہ بھی آپ سوچتے نہیں تھے نومل پرگنسی آپ کو معلوم ہے سدھی آٹھویں مہینے کے بعد یہ لوگ سوچتے ہیں he's a premature baby بچے بچانا مشکل ہو جاتا تھا اب کہاں کہ پانچ پانچ پچیس ہاں پانچ پانچ مہینے کی پرگنسی کے بعد ڈوچسا اب نے 23 weeks کہا 23 weeks کہا اور وہ ایک ایک دن ایڈ بھی تو ہوتا چلا جاتا ہے 23-25 weeks اس کے بچوں کو بچا لیا جاتا ہے ڈوچسا اب پاکستان میں اچھا یہاں پہ آپ نے اس کی research میں آپ نے participate کیا what drew you back to پاکستان بہت مشکل شوال بھی ہے مہت آسان شوال بھی ہے مشکل اس واسطے ہے کہ اس کا جو حقیقی جواب ہے وہ بہت سائے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور وہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا خیال ہی نہیں تھا دماغ میں یہ تھا کہ یہاں آئے ہیں training کرنی ہے اور واپس جانا ہے اور وہاں اس کو استعمال کرنا ہے اور جو پاکستان سے باہر میرا دوسرا trip تھا یہ میری جو residency تھی pediatrics میں وہ میں نے امریکا میں کی تھی اور residency کرنے کے بعد میں بغیر fellowship کیے پاکستان واپس چلا گیا تھا کیونکہ جلدی تھی جانے کی وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ fellowship کا لینا ضروری تھا تو پھر واپس آئے ٹورنٹو میں موقع ملا پھر یہاں پہ کام کیا اور پھر جو actually it's hard to explain کبھی خیال ہی نہیں تھا کہ پاکستان سے باہر رہنا ہے یعنی اس کے بعد سوچ ہی کوئی نہیں سوچ ہی نہیں تھی اس کے بعد سوچ ہی کوئی نہیں مگر ڈاکٹ صاحب آپ نے ابھی جو recent میرے پاس information آئی ہے کہ آپ اپنے private clinics کو بھی run کرتے ہیں وہ بڑے پرباش ہونا چاہیے تھا private clinics میں I go to Lahore mostly Lahore میرا جانا ہوتا ہے اور ایک specialist کو visit کرنے کی ساڑھے چار ہزار آپ کے پاس فیس ہے تو you go visit specialist تو you are running you are running private clinics over there so what brought you into the hospitals so basically جب میں پاکستان واپس گیا تو میرا تعلق تھا آغہ خان یونیورسٹی سے اور آغہ خان یونیورسٹی میں میں نے تقریبا آٹھ برس as a full time faculty پڑھایا اور بہت سارے فیصلے زندگی میں جو ہوتے ہیں ان کی وجوہات بڑی عجوئی وہ غریب ہوتی ہیں آغہ خان hospital میرے گھر سے کم از کم پندرہ کلومیٹر دور تھا میرے والد صاحب مرہوم اللہ ان کو جنت تصیب کرے وہ بہت بیمار تھے اور ایک دو دفعہ ایسا ہوا ان کی طبیعت خراب ہوئی اور میں بہت دور تھا پہنچ نہیں پایا تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آغہ خان سے فل ٹائم فیکلٹی کے دور پہ ریزائن کر کے میں پارٹ ٹائم ہو جاتا ہوں اور اپنی پرائیوٹ پریکٹس شروع کرتا ہوں گھر کے قریب یعنی اب آپ لوگوں کو دھاڑ دھاڑ رولائیں گے تو اس کانٹیکسٹ میں شروع کیا تھا اور جب وہاں پہ پریکٹس شروع کی تو وہ بلکل جسے آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کراچی کے ایک ایسے علاقے میں رہیش پذیر ہوں جہاں کی اوپر ایک کراچی کے کھاتے پیتے لوگ جہاں پاکستان دیفنس کے علاقے میں کلفٹن کے علاقے میں وہ لوگ رہتے ہیں اور انہی کام علاج کرتے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی بڑے آرام سے چل رہی تھی جب تک کہ پاکستان میں ارتھکویک نہیں ہوا اور جب ارتھکویک ہوا ارتھکویک مظفر آباد I think that was the life changing point for me because it was such a massive earthquake and the magnitude of the problem شدت کتنی تھی اس سے نقصان کتنا ہوا 8.5 تھا ریکٹل سکیل پہ اور چھتیں برابر ہو گئی تھی بلکل بچوں کا بہت نقصان بلکل تقریباً اسی ہزار لوگوں کی جانے گئی تھی تو اس وقت پتہ نہیں کیا وہ ایک پوری قوم میں ایک ایسا جوش تھا ولولا تھا کوئی شک نہیں کہ جو جہاں تھا وہ اٹھ کے چل پڑا تھا صحیح اور بالا کوٹ مظفر آباد مانسہرہ یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ سب سے زور تھا تو تیسری رات کو ارتھکویک کے میں بالا کوٹ پہنچا تھا تو اس علاقے میں جب پہنچا تو وہاں کے حالات بیان نہیں کیا جا سکتے ہر چیز اندھیرے میں تھی کہ میں رات کے وقت پہنچا تھا ہر چیز اندھیرے میں تھی کوئی بٹی نہیں تھی کوئی بجلی نہیں تھی بلڈنگز گر چکی تھی سڑکیں درم درم تھی سڑکیں ختم تھی لوگ سڑک پہ نظر نہیں آ رہے تھے عجیب سی بدبو تھی اور ایک ایسے حالات تھے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بعد وہاں پہ بہت ساری چیزیں کرنے کو ملی کرنے کا اللہ تعالی نے موقع دیا چیزیں کی لیکن ایک بڑی انٹرسنگ چیز بتاؤ میں یہاں سے گیا تھا ڈاکٹر بن کے کراچی سے کہ میں وہاں جا کے بچوں کا علاج کروں گا لیکن وہاں پہنچنے کے چند گھنٹوں کے اندر مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنا سٹیٹس کو پیک کر دوں یہاں میری ضرور ڈاکٹر سے زیادہ ایک جسٹ ہیلتھ کیر کارڈینیٹر کیونکہ سب سے زیادہ وہاں پہ ضرورت تھی سرجیکل کام کی زخمیاں کے علاج کے لیے کونسی دوائی کونسا سرجن کونسا نٹ کونسا بولٹ کونسے ٹانکے کراچی سے لہور سے ہم وہ چیزیں منگوا رہے تھے کچھ ہمارے دوست مری کے سی ایم ایچ میں کام کر رہے تھے کچھ کی آر ایل کے اس میں کام کر رہے تھے کچھ ایوب میڈیکل سنٹر ایبیٹ آباد کے اندر کام کر رہے تھے اور میرا کام یہ ہو گیا تھا کہ مجھے اس بات کا حساب رکھنا تھا کہ کونسی چیز میں نے کراچی دوہر سے بلا کر کہاں رکھی ہوئی ہے اور اس وقت کہاں شورٹج ہو گئی ہے کہاں پہنچانی ہے کون جائے گا رمضان ہے سہری کے بعد کون نکلے گا رفضائی that was the job اور جو نزلہ خانسی زکام بخار کا عراج کرنے کا موقع تھا اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی اس وقت ٹراما تھا ڈیمج تھا شاک میں تھے لوگ صحیح اور اس کا اس کا مسئلہ تھا تو بس اس کے بعد یہ ہوا کہ اگلے چھے مہینے ہم لوگ تقریباً کئی دفعہ جانا ہوا بالا کوٹ میں مظفر آباد میں اور کشمیر کی پاڑیوں میں کچھ ایسی جگہوں پہ بھی جانا ہوا جہاں کیو پر صرف ہیلیکاپٹر سے جایا جا سکتا تھا روز صبح ہم ہیلیکاپٹر میں سوار ہوتے تھے اپنا سمان لیتے تھے پہنچ جاتے تھے علاج کرتے تھے بہت سارے سبق سیکھے لوگوں سے سیکھا جہو وہاں کی عورتیں خواتین تھیں جو آتی تھے ہمارے پاس علاج کرانے کے لیے بچوں کو لے کر کے دب ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھو اس کو آج بھی ایک انجیکشن لگنا ہے اور کل بھی لگنا ہے اور پرسوں بھی لگنا ہے تو یہ آج انجیکشن لگوا کر کے کل تم کتنے بجے آوگی تو کہنی آپ بھی تو میں روانہ ہوں گی تو کل شام تک تو گھر پہنچوں گی تو پھر پرسوں پھر ہاری سے اتروں گی تو پھر سوچوں گی تو ریالیٹیز بڑی مختلف تھی وہاں پہ لیکن وہ ایسا وقت تھا جس سے اندازہ یہ ہوا کہ جو میں اپنے پرائیوٹ پریکٹس کے سکون میں کام کر رہا تھا اس نے اتل پتل کر دیا اور پھر then you wanted to work for the poor that was a life changing event ڈاک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاک صاحب نصیر الدین محمود جیسے انہوں نے کہا میں نے کہا نا کہ رولانے والی بات یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ شائستہ خاندان ہوتے ہیں یعنی انہوں نے اپنے باپ کا بھی ذکر بڑے احتمام سے کیا بڑے احترام سے کیا اور خدا کرے کہ مجھ میں اور آپ میں بھی یہ تمیز ضرور ہو کہ ہم اپنے بڑوں کو اتنے احترام سے ان کا ذکر کر سکیں ڈاک صاحب پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائیوٹ کلینک کے ساتھ ساتھ you started your this network hospital کے ساتھ یہ کیسے آپ نے start کیا پھر اب یہاں پہ کہانی ایک اور بل لیتی ہے یہ جب ہم کام کر رہے تھے تو ایک اور trust تھا جو کہ سنہ ابو علی سینہ جو ایوی سینہ کے نام سے حکیم مشہور ہیں حکیم ایوی سینہ ان کے نام سے ایک trust ہے سنہ health trust جی تو سنہ health trust جو ہے وہ basically ہم یہ ارت کو ایک میں کام کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ہم بعد میں کام کرتے رہے دو ہزار دس میں پاکستان میں سیلاب آیا ہاں جی اور جب پاکستان میں سیلاب آیا تو آپ کے امریکہ کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے نیوز کا اس کا نام ہے سی این این سی این این کے ایک بڑے مشہور medical correspondent ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر سنجے گپتہ بالکل سنجے گپتہ سنجے گپتہ سی این این کی کوریج کرنے کے لیے سیلاب کی کراچی پاکستان آئے اور انٹیئر سینڈز میں انہوں نے جو حال دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بچے بہت بیمار ہو جاتے ہیں ان کا علاج کہاں ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ کراچی کے سیویل ہسپتال بھیجے جاتے ہیں اچھا تو سنجے گپتہ کراچی کے سیویل ہسپتال آئے اور سیویل ہسپتال کا امرجنسی روم دیکھا اور اس کی اوپر انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بنائی جو آج بھی سین این کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اور اس امرجنسی روم کے جو حالات تھے پاکستان not doing anything about this امرجنسی روم so he definitely pointed towards the doctors he pointed towards the people of pakistan he pointed towards us well that's what we did but you are a doctor you could have done before i'm a doctor i'm a pakistani and اس کو to double highlight کرو اور اس کو to دز دوا اس کو ڈا پنچ لین کرنے کے بعد and whatever you are going to say i'll make it a punch line and i'll announce this line many times during my show so at that time we got to see this emergency room and when our health and the government sector and the hospital was the health we decided that we needed to this not that here we have to have to our home and we to to architect is our which has been to have been have to have been to have to see that we to to دیکھا پھر اس چھت پہ چڑھ گیا اس کے امرجنسی روم کے اور چھت پہ چڑھنے کے بعد وہ دس منٹ کے لئے غائب ہو گیا اب یہ پاکستان کا ٹاپ اکیڈیکٹ ہے اور اس کے بعد یہ نیچے اسے کہیں چھت گرنے والی ہے and literally the roof was sagging and some of the pictures are on our website for that and اب ہمارے پاس جو choice انہوں نے دی وہ یہ دی کہ there is only one option that you break this building down and build another one اس کیلئے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور ہم نے تو سوچا تھا اپنی جیو سے کوئی چندہ کریں گے اور اس کو بنا دیں گے اور رنویٹ کر دیں گے to construct new emergency room building demolishing the old one was a different ball game تو اس کے لئے پھر ہمیں پیسے چندہ کرنے کی ضرورت تھی صحیح اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ والی pictures کو روک صاحب ہمیں ملی یہی سے آپ فوروڈ کرتی جاؤا فیس بک کے اوپر بھی روک صاحب آپ continue کریں تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہمیں چونکہ fund raising کی ضرورت پڑی تو ہمیں ایک foundation بنائی پڑی اور foundation بنانے کے لئے پھر ہم نے ایک نئی foundation کا وہ کیا جس کا ہم نے نام رکھا child life foundation جس کا تعلق بچوں کی زندگیاں بچانے سے تو child life foundation کا پہلا target جو تھا وہ صرف یہی تھا کہ ہم اس emergency room کے لئے جندہ کریں گے اور اس emergency room کو جہاں پہ کراچی کے پاکستان کے غریب ترین اور بیمار ترین بچے آتے ہیں اس کو ایک اچھا emergency room تو غریب لوگوں کے بچے جن کی کوئی سفارش نہیں ہے جی جی یہ آپ کا عام آدمی ہاں عام آدمی عام آدمی صحیح بہت خوبصورت ڈاکسر میں نے بھی سمینہ نے مجھے پکچرز دکھائیں ماجی بھائی ایوش کہ میں آپ کو بھی دکھا سکوں ہاں بھی دیکھیں کہتے ہیں نا کہ وطن کی محبت کا ذکر کرنا اور ڈاکٹر سنجے گپتہ نے وہیں سے سینن نے کوریج کی سلاب کے بعد پلیز جی تو ڈاکٹر سنجے گپتہ نے اس کو کوریج دے کر کے یہ سوال یہ کیا تھا کہ why are the people of Pakistan not doing anything about this emergency room تو ڈاکسر صاحب اس کے بعد پر کیا ہوا what did you do with this foundation پھر foundation نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس emergency room کو تو بنائیں گے ہم ہمارے پر دو چوائسز تھی ایک چوائس یہ تھی کہ ہم ایک چیک لکھیں اور گورنمنٹ کو پیسے دیں ان سے کہیں کہ یہ بنا لو جب ہم وہاں پر جا رہے تھے تو وہاں ہم نے سنگ مرمر کا ماربل کا ایک بہت بڑا پلیک دیکھا اس پلیک پہ پاکستان کے بیس فلانتھرپس لوگوں کے جو چندہ دیتے ہیں ڈونیشنز دیتے ہیں بڑے بڑے نوگ ان کے نام لکھے ہوئے تھے جنہوں نے original emergency room کے لیے پیسے جمع کیے تھے اور وہ لگے نہیں تھے اس کے اوپر اور شاید لگے تھے لیکن وہ maintain نہیں ہوئی تھی جگہ ہم نے کہا کہ اگر ہم بھی یہ کام کریں گے اور اس جگہ کو maintain نہیں کیا جائے گا کسی وجہ سے تو ہمارے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں صحیح ہم نے کہا کہ اس کا صرف یہ ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس emergency room کی management جو ہے وہ ہم ذمہ داری سمال لیں صحیح اور اس کے لیے اب یہ گورنمنٹ کا اسپتال ہے سو سال پرانا اسپتال ہے ڈاؤو میڈیکل کالج کراچی کا سیول اسپتال ہے تو we had to use a legal arrangement with the government of Synth and ہم نے ایک public private partnership generate کی ان سے ایک agreement کیا جس کے تحت اس emergency room کی management جو تھی وہ child life foundation نے اپنے ذمہ لے لی صحیح اور 2011 اکتوبر نومبر کی پہلی تاریخ کو یہ emergency room establish ہوا اس کے establish ہونے کے چند دنوں کے اندر ہمیں ایک opportunity اور ملی کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا بچوں کے emergency room ہے جو کہ جناہ hospital کے ساتھ ہے which is now also called the national institute of child health NICH اس کے emergency room کو بھی آپ لوگ take over کر لیں گورنمنٹ نے آپ کی یہاں پر performance آپ کی delivery دیکھنے کے بعد they gave you the other hospital انہوں نے offer کی and again now that was a much bigger facility لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ کراچی کا جو کینٹ ریلوے سٹیشن ہے اس کے بہت قریب ہے پورے سندھ اور بلوچستان کے غریب ترین بچے وہاں آتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے جو وہ برے حالات میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایک بیڈ پہ تین تین بچے لیٹے ہوتے تھے تو ہم نے کہا اس کی کپیسٹی کم ہے اس کی کپیسٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے تو رب اللہ بڑھانے کیا روزانہ ایوارڈز ملیں تو ان لوگوں کو ملیں جنہوں نے وطن کے لئے کچھ کیا بھی زہر ہے آپ جس کلاس سے بلو آپ کے والد سے آپ کی ڈاپٹر تھے جی نہیں ہی وہاں ایوارڈز ملیں ان لوگوں کو ملیں ہی وہاں ہی وہاں بڑھانے بردہ بہرہنے بہرہنے میں ہوں یونگر بہرہ بہرہنے 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 I don't know how to answer that question both perhaps Dr. why you wish how is this foundation going right now and who support donors and ongoing expenses we were four trustees we were four trustees and the initial work was funded by all of us but then we started as the project became bigger and especially with the NICH coming on board 55 bet so our fund raising is done in Pakistan 18% of it is done in North America and it is North America so the funding that is how it is North America so the funding is very much in the way is going to do it I think it is I think it is چاہے لینا چاہتی ہوں ٹھیک ہے ایک سنیریو تو how it's seven dollars per month seven dollars per patient is the cost forty nine dollars call it fifty dollars fifty dollars fifty dollars so you can own seven children seven the treatment of seven children different 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 بچوں کو آپ دیکھو چھت سات ڈالر سے مراد کتنا ہوا سو ڈالر کا سات سو روپے جس میں پرچی کٹنی ہے جس میں what what is covered جو government hospital پرچی کٹتی ہے وہ آگے پیچھے چلنا پھرنا اور دیکھیں اس میں basically سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مریض کو تو ایک پیسہ نہیں دینا ہے بلکہ صحیح it is free of cost اب دوسری چیز یہ مریض government hospital free of cost اب وہاں کے اوپر بجلی پانی جگہ وہ سب government ہمیں free دیتی ہے جی پاکستان میں لوگ بہت سنتے ہیں بجلی نہیں ہیں بجلی نہیں ہیں ہمیں چار سال کے اندر دونوں emergency rooms میں total ملا کے صرف 60 minutes ایسے تھے جسے بجلی نہیں ملی دیکھیں جی یہ تو government کی شاباش ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ صرف وہ گذہ بیشنگ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ government of پاکستان اگر ان لوگوں نے کیا تو ان وارڈز میں انہوں نے بجلی نہیں حالانکہ غریب علاج کرانے کیلئے آ رہے ہیں تو آپ سے ڈرتے ہوں گے نا government والے نہیں I think government کا نظام جہاں پہ function کرتا ہے بہت اچھا بہت اچھا کرتا ہے اور جہاں لوگ اس کو function نہیں کرنے دیتے وہاں پھر نہیں کرتا ہے ذمہ داری کین کی آئی لوگوں کی ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات گئی جہاں function کرتا ہے بہت اچھا اور جہاں لوگ اسے function نہیں کرنے دیتے اور یہ ٹورنٹو میں بیٹھ کے میں اور آپ assume کر کے تو ہم کچھ بھی کہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب is from the system and anybody going to کراچی can visit to these ڈاکٹر صاحب یہ ضروری تو نہیں کہ کسی غریب کا ہی بچہ وہاں جائے کسی کا بھی بچہ سکتا ہے well what we are seeing now is in the last two years اب ایسا ہونے لگا ہے کہ بہت سار ایسے لوگ جن کو آپ پہلے وہاں نظر نہیں آتے تھے اس امرجنسی روم میں اب آتے ہیں اپنے بچوں کے لاج کرنے کیونکہ ایک اس one of the best آپ اس کا آپ نے تو تصویریں نہیں دیکھیا I am looking at اس کا جو لیا اوٹ اور اس کا کام کرنے کا انداز اچھا ڈاکٹر صاحب اب ساتھ بچوں کو میں نے ان کیا تو سیون فورٹی نائن ففٹی ڈالرز how can they contribute towards it دیکھیں ہمارے جو ہم وطن بہن بھائی ہمارے اور ایکچولی یہاں پہ جو حالات ہیں یہ ساؤتھ اسٹیشیا میں ساؤتھ ایشیا کے بہت سارے ممالک میں اسی قسم کے حالات ہیں انڈیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پبلک سیکٹر یہاں رہ کر کے ہمیں جب پاکستان سے انڈیا سے بہار ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو یہاں کی جو باتیں اچھائی ہمیں نظر آتی ہے تو اس میں ایک چیز ہمیں ہمیشہ realize کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ یہاں کی اوپر جو institutions ہیں ادارے ہیں وہ individual سے ایک آدمی کی ذات سے زیادہ strong ہیں ادارے strong ہے انسان پیچھے پاکستان جیسے ممالک میں آج بھی انسان زیادہ strong ہے اور ادارے کمزور ہیں اگر ہم نے اپنے ملکوں کو ترقی پذیر ممالک کو third world countries کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا اور اداروں کو individual سے انسانوں سے زیادہ مضبوط کرنا ہوگا اور اس کے لیے اگر ہمیں حصہ ڈالنا ہے تو ہمیں ایسے اداروں پہ ضرور ڈالنا چاہیے جو ہمارے national institutions ہیں ہاں دقت وہاں پہ آ جاتی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے اندر guarantee کیا ہے کہ پیسے آپ کے ضائع نہ ہو جائیں آپ کی effort waste نہ ہو جائے اس کے لیے مواقع کم ہے لیکن ہم نے تو ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے ہم نے child life foundation بنائی بہت ساری ایسی opportunities پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں موجود ہیں جہاں پہ بہت ساری لوگ جو ساری طورنٹو میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں contribute کرتے ہیں اور پیسے کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں اپنے دیہات میں ایک گورنمنٹ کی dispensary کو sponsor کر دیجئے اور جب آپ وہ کریں گے تو آپ کا ادارہ اپنے ملک کا وہ بہتر ہو جائے گا تو دو option ہوتے ہیں ایک option یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کی dispensary کے سامنے اپنی ایک dispensary کھول دیں اور اس کو strengthen کر دیں تو یہ غلط ہے نا اس میں شاید اتنا فائدہ نہ ہو کیونکہ ملک strengthen نہیں ہو رہا تو ملک کو strengthen کرنے کے لیے قوم کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو جو قومی ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا لوگ کہتے ہیں کہ اس میں دقت بہت ہے پریشانی بہت ہے گند بہت ہے لیکن کیچر کو صاف کرنے کے لیے ہاتھ تو گندے کرنے پڑیں گے what a man سب آپ کو تو آپ کو تو میں I'll take your number اور بگاہے بگاہے آپ سے بات کروں گی چلیے ہم چھوٹے سے آگے کی طرف چلتے ہیں پہلے ہم ذکر کرتے ہیں seven patients کو میں نے own کیا اس کے بعد ہم آئیں گے اس طرف کہ ہم پندرہ بندے مل جاتے ہیں ہم we want to on a dispensary ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے جہاں بے لاؤس کام کیا اپنے دو ہسپیلز کے ساتھ ظاہر ہے آپ اپنے نیٹ ورک کو آگے بھی لے کے چلیں گے نا تو ایک بڑی interesting بات یہاں پہ ہوئی کہ جب ہم emergency room میں دونوں emergency room چرانا شروع ہو گئے اور ہمیں اندازہ ہوا کہ اس پہ خراجات کتنے اٹھ رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ تو ہم emergency rooms بناتے چلے جائیں گے بچے اس میں آتے چلے جائیں گے اور پیسے خرچ ہوتے چلے جائیں گے is this the most cost effective way of providing health care to the people of Pakistan ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ ہمارے emergency room میں جو بہت ہی برے حالات میں بچے آتا ہے جو وہاں آکے expire ہو جاتا ہے اس کی death ہو جاتی ہے یا survive کر جاتا ہے اس کی profile کیا ہے تو ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ اس بچے کی profile یہ ہے کہ تقریبا اسی فیصد بچے جو ہمارے emergency room میں آتے ہیں وہ کراچی کی کچھی عبادیوں سے آتے ہیں ان میں سے 40% بچے جو ہوتے ہیں ان کا nutrition status جو ہوتا ہے second degree malnutrition سے نیچے ہوتا ہے ان میں سے اسی فیصد بچوں کی immunization یا تو نہیں ہوئی ہوتی یا incomplete ہوتی ہے ان میں سے 70% بچے جو ہیں ان کو save drinking water مویسر نہیں ہوتا اور اب جو میں آخری دو statistics جینے والا ہوں یہ national assembly کے floor پہ last federal health minister اب تو federal health minister نہیں ہوتا ہے پاکستان میں کیونکہ provincial subject ہو گیا انہوں نے بتایا تھا کہ 60% of all health care providers in پاکستان are quacks and 50% of all medicines sold in پاکستان are fake تو وہ جو کچھی عبادی میں بچہ ہے جب اس کو نزلہ خاصی زکام ہوتا ہے اس کی vaccine نہیں لگی ہوئی ہے اور اس کے already malnourished ہے اور اس کی ماں اس کو لے کر کہ محلے کے کسی health care provider کے پاس جاتی ہے تو chances ہوتے ہیں کہ 50% 60% کہ وہ تو جالی ہوگا اور جو دوائی لکھی جائے ہے اس کو جب پرچون کی دکان سے دوائی خریدتی ہے تو 50% chance ہوتا ہے وہ دوائی تو یعنی کہ 25% chance اس بات کا ہے کہ اس کو صحیح doctor اور صحیح دوائی ملے گی as a result یہ بچہ بگڑتا چلا جاتا حالانکہ اس کو صرف نزلہ خانسی زکام یا معمولی سے ڈائریہ شروع ہوتا پھر یہ ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ مجھے بڑے اسپتال لے کے جاؤ شوہر کہتا ہے میں جس دن تھکا وہ نہیں ہوں گا اس دن لے کے جاؤں گا کیونکہ وہ 20 کلومیٹر دور ہے پھر یہ بڑے اسپتال جاتے ہیں جب بڑے اسپتال جاتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی تو یہ وشیس سائیکل ہے جس میں ہمارے قوم کا مستقبل پھسا ہوا ہے اب اس کو اس میں سے نکالنے کے لیے ہم نے فوراں مڑ کے دیکھا آپ کے ملک کی طرف کینیڈا کی طرف اور یہاں ہمارے پاس جو ایک موڈل نظر آیا وہ یہ آیا کہ آپ سب کے پاس ایک جی پی ہے اور وہ جی پی آپ کو محسر ہے جو ہمارے بچوں کو محسر نہیں ہے فیسلیٹی وہ ایک اچھے جی پی کی اپنے محلے میں وہ ایک فیسلیٹی ہے جو ہونی چاہیے تو ہم نے پھر یہ دیٹرمن کیا کہ کراچی کے جو اٹھارہ کے اٹھارہ ایڈنسٹریٹر ٹاؤنز میں ہم نے ایک ایک کچھی عبادی کو ایڈنٹی فائی کیا اور ہم نے نیت یہ کی کہ جو داکٹر ہیں یعنی کیونکہ فلور کے اوپر یہ بات ہوئی کہ جو صحیح ڈاکٹر موجود نہیں ہیں یعنی کمپاؤنڈر اور یہ وہ لوگ موجود ہیں تو اس جو چائل لائف ہے انہوں نے دو ہاسپیل کے بعد اگلا سٹیپ جو دیا کہ ہر محلے اور آبادی میں جنرل پریکٹیشنرز کو کچھی آبادی میں جنرل پریکٹیشنرز تو اس وقت کتنی کچھی آبادی ہیں جن کے اوپر یہ جنرل پریکٹیشنرز موجود ہیں دیکھیں اس وقت ہمارے جو کراچی کا اٹھارہ ٹاؤنز ہیں ان میں سے بارہ ٹاؤنز کے اندر ہمارے کلنکس یا تو چل پڑے ہیں یا تیس جون تک چلنے والے ہوں گے آخری دو کلنکس چھے سٹیجر کنسٹرکشن چھے کلنکس ہمارے مزید بننے اگلے سال میں تو ہمارے اٹھارہ کلنکس پورے ہو جائیں گے جیسی ہمارے اٹھارہ کلنکس کراچی میں پورے ہوں گے تو موو آؤ کراچی چھے سال سال پاکستان 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 ملتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور اب آپ نے دوبارہ سنجی گپتہ کو invite him again we have sent him a letter we have sent him a dvd of the new emergency rooms and we are looking forward to seeing him again in karachi inshaallah 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 dr. sahab سے ہم بات کر رہے ہیں dr. nasir الدین sahab ہمارے studio میں موجود ہیں آپ اور میں آپ کو ان کی جو وارڈ تھی hospital کی ان کی پہلے کی تصویریں بعد کی تصویریں میں بلکل ہم facebook کے اوپر لے کے آئیں گے آپ اپنی website کو بتا سکتے ہیں اور یہ تصویریں کہا آکے دیکھ سکتے ہیں آپ CNN پہ جا کے بھی سنجی گپتہ صاحب پرانی ویڈیو ہے ویڈیو report ہے یا first والی before and after والی before والی مہا دیکھئے گا after والی آپ کی ویب سائٹ کیا ہے child life foundation dot جی اس میں archive میں چلے جائیے تو اس میں آپ کو تصاویر مل جائیں archive پہ جائیے archive پہ پھر gallery child life foundation child life foundation organization کا نام ہے اچھا پی پال کے ذریعے یہاں direct donations ڈاری جا سکتی اصل میں کینیڈا میں چونکہ اب ہم نے پہلی دفعہ fundraising کی پچھلے مہینے کی یہ پہلی دفعہ کون ہے جو آپ کی fundraising کرتا ہے ہمارا کوئی ایسا نظام نہیں ہے اگر اگر ایک عام آدمی contribute آپ تو you are lucky that you are there i wish i can serve my country جیسے آپ نے serve کی ہے اور اگر ہم دام سے یا اپنی اس پیسے میں شرکت کر رہے ہیں تو کیسے کریں دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو بھی ہمارے well wishers ہیں donors ہیں جو کہ آپ کی آڈینس بھی ہے جب یہاں پہ کوئی ڈونیشن دیتے ہیں تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ٹیکس بریک ملے اس میں اور ٹیکس ایڈوانٹج ملے تو ہم نے پچھلے ایک سال میں کافی محنت کی کہ ایسا کوئی نظام ہو سکے جس کے ذریعے سے any money donated from Canada to the Child Life Foundation is a tax exempt تو ایک یہاں پہ آپ کا معروف ادھارہ ہے IDRF کے نام سے IDRF is now basically our partner and all you have to do is write a check in the name of IDRF اور اس کے memo میں سے لکھ دیجئے Child Life Foundation IDRF IDRF کے نام پہ چیک لکھئے Memo میں لکھئے Child Life Foundation اور میں کوشش کروں گی کہ گاہے بگاہے ہم IDRF کے نام پہ ہم بلا لیں گے اور then we'll arrange fundraising for that نہیں میں تو صرف اتنا کہتی ہوں کہ میرے جنہیں سردار پہ سن رہے ہیں بچہ اپنے بچے دی شکل دیکھو اور تسی پامیت اسی مسلمان ہو یا پاکستانی ہیں جو کوئی بھی ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ نہ تو کوئی promotion کا شو ہے نہ کوئی فنڈ ریزنگ کا شو ہے صرف یہ تو ایک پروگرام ہے جس میں اگر اللہ کرے اللہ آپ کو برکت دے اور آپ اپنی کمائی میں سے کر دیں تو مجھے یقین اللہ ضرور برکت دے گا آپ کو مزید برکت دے گا Child Life Foundation کا نام ہے اور ان partnership with IDRF انہوں نے کیا ہے IDRF کے نام پہ اگر آپ چیک کر تی گا Memo پہ لکھ دی جی گا Child Life Foundation Child Life Foundation اور that's it 7 ڈالر میں تو آپ سے یہ کہتی ہوں کہ کم از کم ساتھ کو لیں اگر ایک انسان نے ایک dispensary کو sponsor کرنا تو what can be expected دیکھیں dispensary کے اندر جنرلی ہم تھوڑا سا اس میں ایک چیز کرتے ہیں کہ ہم صرف بچوں کے علاج نہیں کرتے ہم بچوں کی مہوں کا علاج کیونکہ ہمارا اندازہ یہ ہے اور یہ میں آپ کے توصد سے پوری جو ہماری کمیونٹی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی اور کیونکہ ہم سب کے سوشل حالات ایک جیسے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاس جیب میں ایک روپیہ ایک ڈالر رہ گیا ہے اور ہماری گھڑی پہ ایک منٹ رہ گیا ہے تو فیمیل چائل پہ اگر آپ نے انویسٹ کر دیا عورت کی اوپر جو کل کی عورت ہے بچی کی آج اس پہ اگر آپ نے انویسٹ کیا تو اس کی گود میں کل کا مرز پیدا ہوگا اور اگر آپ نے اس کو کرے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پروف کر سکھیں اور میں نے صرف یہ نہیں کہ میں اگر لوگوں سے کہہ رہی ہوں تو انشاءاللہ جو میں کر سکوں میں ضرور کروں اور آپ کا پیغام گاہ بغائے آپ پاکستان جانے کے بعد ہم اس پیغام کو کنٹینیو ہماری جو ریکویسٹ ہوتی ہے سب سے سب سے پہلی ریکویسٹ ہوتی ہے جو بھی ہمارے کام کے بارے میں سن رہا ہے دیکھ رہا ہے سب سے پہلے جتنے لوگوں کو اس سے آگاہ کر سکے ہماری ویب سائٹ کو کنیکٹ کر سکے ہمارا فیس بک پیج بھی اس سے کنیکٹ کر سکے آپ اپنی ویب سائٹ دیجئے پلیز ویب سائٹ ہماری childlifefoundation ڈاٹ آر جی childlifefoundation ڈاٹ آر جی اور یہ جو childlifefoundation ڈاٹ آر جی ہے یہ مخیر لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر پاتے جو افورڈ نہیں کر پاس سکتے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جیسا ڈاکٹ صاحب نے کہا جب گورنمنٹ ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو پرچی کٹوانے کی ایک فیس دینی پڑت ہے جس میں علاج مالجا بلکل مفت ہوتا ہے اور بڑی خوبصورت ڈاکٹ صاحب نے بات کہی کہ دشمن کی بات بھی اگر میری قسمت کو بدل دے تو بہت اچھی ڈاکٹ سنج سپیشلیسٹ ہیں آپ عام لوگوں میں شمار ہوتے تو کہتے نہیں میں سپیشلیسٹ کے طور پر اس ڈاکٹ صاحب سے نہیں گیا تھا میں عام لوگوں کے حساب سے ان ہسپیٹل کو ٹھیک کرنے کے لئے بڑھا جی ڈاکٹ صاحب دوسری چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ پاکستان کے جتنے لوگ ایسے جن بہت شکریہ ڈاکٹر ادنان یہ ڈاکٹر ادنان کہاں پہ ہے اچھا ایس دبائی میں اور ڈاکٹ صاحب ای لاب یو اور شہزاد ہمارے بیٹے ہمارے بیٹے اور زکاة کے بارے میں بتائی زکاة کچھ اور کچھ پہلے آپ پہ جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں کینیڈا میں امریکہ میں ان کو یہ فگر ہوتی ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے کے نہیں اور اس کے لئے سب سے بہترین چل ہے کہ ہمارا کیونکہ امرجنسی روم کا کام ہے تو تری سکسٹی فائی دیز کھلا ہوتا چوب گھنٹے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے آپ اس پروگرام کے بعد اپنا ٹیلی فون اٹھائیے آپ پاکستان میں کراچی میں کسی بھی جانے والے کو فون کیجئے اور اسے کہیے کہ بیٹا تم رات کو دن کو دو بجے ایک بجے اندھیرے میں جا کر کے اس امرجنسی روم میں کسی کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ وہاں پہ کچھ ہو بھی رہ ہے کہ نہیں ہو رہ لیٹ دیم گیو دیم دیم سپورٹ ابھی جو چائیلڈ لائف سپورٹ بڑی پیاری نہیں میں اس تیسی بات کو دہرا دوں کہ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا رشتدار اگر کراچی میں بچوں کا سپتال ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آئیل ہیلتھ کی طرف ہے جناہ ہسپیٹل اور سویل ہسپیل ان دونوں ہسپیل کی جو چائیل وارڈ ہیں ان کی طرف آپ اپنے کسی رشتر چلڑن ایمرجنسی روم میں چوبیس گھنٹے بیچیے بھیجیے کسی وقت بھی اور پھر دیکھئیے جی ڈسپینسری ہماری ایسی جگوں پہ جہاں پہ عام طور پہ بہت سار لوگوں کا جانا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شاید گاڑی نہ جا سکے کچھی تو کچھی عبادیاں ہیں میں آپ کو نام بتائے دیتا ہوں ایک علاقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مچھر کولنی ایک ہے محمدی کولنی ایک ہے جمہ گوٹ کو رنگی میں ایک ہے شینی جنا کولنی جو سب سے داد ایک کلیفٹن کے قریب ہے ایک ہے زرینہ کولنی جو نیو کراچی کے پاس آ رہی ہے سائند گوٹ یوسف عرفانی گوٹ اور ایک اور یوسف عرفانی یوسف گوٹ ہے وہ یوسف عرفانی گوٹ سے فرق ہے اور یہ مچی گوٹ کے نام سے ایک جگہ ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ اربن کراچی تقریبا ختم ہو جاتا ہے یہاں پہ سیما اربن کراچی نظر آتا ہے اور یہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے یہاں کی اوپر بس سب سے زیادہ دل کھول کے جو لوگ پاکستان میں پیسے دیتے ہیں پاکستان سے باہر پیسے دیتے ہیں وہ زکاة کے پیسے دیتے ہیں جو کہ اسلامی چیارٹی کی فارم ہے تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسی کمیونٹی میں کلینک نہیں کھولتے ہیں جہاں پہ زکاة الیجیبل پاپلیشن ستر فیصد سے کم ہو کیونکہ سب سے زیادہ مستحقین جہاں پہ ہوں گے وہیں کی اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے نمبر ایک نمبر دو ہمارے دونوں امرجنسی رومز کے اندر اور اگر صبح سے لے کے شام تک اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک زکاة ویلفیر آفیسر is sitting at the registration desk اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ایک زکاة form کرباتا ہے تمام پیشنٹ سے it does not matter whether it's a مسلم a christian a hindu a sick a parsee they just fill out the forms and irrespective of whether the person is deserving or non deserving of there is no bars on the treatment علاج اس کا بالکل ہوتا ہے یہ جو form ہے یہ صرف ہماری فائلوں میں جاتے ہیں اور ہم back end accounting کے لیے کہ ہمارے پاس جو donations آتی ہیں کچھ زکاة کی چندے کی donation کی چندے ریلیجیس سکولرز ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ہمارے لئے وہی سسٹم بنا کے دیا ہے جو شاکت خانم ہسپٹل لاہور میں استعمال ہو رہا ہے جو انڈس ہسپٹل کارچی میں استعمال ہو رہا ہے اور سائیوٹی ہسپٹل کارچی میں استعمال ہو رہا ہے دوکس صاحب نے بڑے کہ یہ بڑی کہتے ہیں نا انڈیٹیل جانے کی بات ہے کہ آل پیشنٹ جو یہاں پہ آتے ہیں اور پھر اس کو دیکھا جاتا ہے جو الیجیبل ہوتے ہیں زکاة کے ان کو زکاة کے فرنڈ کی طرف سے جاتا ہے ورنہ ایکولی ٹریٹ سب کو ایکولی شکریہ بہت شکریہ زکی آپ کی قول کا ایک سوال ہے سو مینی ایجنسی فیمس پیپل اوپن ٹرس پاکستان 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 سوال 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 دیس دیس وی مینی بگھر جاتی ہے ڈسپرسمنٹ کی بات پوائنٹ ہے وہ بہت غور طلب ہے کیونکہ اس میں جو چیز آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں ضرورتیں بہت زیادہ ہیں اور فاصلے بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان is a big country size وائز اور ہر جگہ ہر شخص کی ہر ڈونر کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہر انجیو کی ہر جگہ پہنچ نہیں کا موقع ملا ہے اور چائرڈ لائی فانڈیشن کے بارے میں بولنے کا موقع ملا ہے میں آپ کو گیرنٹی دے کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے دس میں سے دو لیول کا کام کیا ہے تو دس میں سے نو لیول کا کام لوگ خاموشی سے پورے پاکستان میں کر رہے ہیں اور کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہو رہی ہے کتنے پیارے ہیں نوک صاحب آپ اور میں کہتی ہوں یہاں پہ رہتے ہوئے میں لوگوں کو صرف چیخت یہ وہ لوگ ہمیشہ اور میرا ذاتی طور پہ اس بات پہ ایمان ہے ماجد بھئی میں نے بہت دفعہ آپ سے کہا کہ جو ہر وقت دوسروں کو چور کہتے رہتے ہیں حقیقت میں ان کے اپنے اندر کا چور بول رہا ہوتا ہے جو میجورٹی جو کام کرنے والی ہے ادارے چل رہے ہیں کام ہو رہے ہیں یہاں پر بھی جو کام کرنے والے ہیں وہ یہاں پر بھی کام کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے پیسہ دے کے بھی کام کرتے ہیں اور جس انسان نے خود غلط کام کیا اس کو ہر انسان کی نیت پہ شک ہوتا ہے ایک جو ایک آپ کی dispensary کو اگر کسی نے adopt کر نا ہو dispensary جو ہوتی ہمارا جو clinic ہے اس میں on an average 30,000 مریضوں کا treatment ہوتا ہے in a month in a month in a year in a year in a year 30,000 patients a year اور اگر آبادی تو بہت زیادہ ہے آبادی تو بہت زیادہ ہے ملکل کوئی شک نہیں بہت کم فگر نہیں بارہ clinic سے start کر رہے ہیں بھی اٹھارہ پہ 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 انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ یہ قصبے بہت ہی پوپلیر قصبے ہے مطلب وہ وریبو کے قصبے ہیں اور ایور یہاں پہ آبادی پچاس ہزار سے ڈیر لاکی آبادی ہے اور ان میں آپ کے پاس وہاں پہ سو سے لے ایک سو ساٹھ مریض روز کلنک کے بھر لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا خرچہ ہے وہ تین ڈالر پر پیشنٹ کا ہے چلیئے نہیں میرا کہنے کا مقصد ہے آپ نے پیشنٹ کی بات تو نووے ہزار ڈالر بن گیا سال کا نووے ہزار مگر ظاہرہ جب آپ نے نرسری کو چلایا ہے اگر آپ کے پاس ہے ایک نرس وہاں پہ 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 اڈاپٹ کرنے سے جو میں جن لفظوں میں کہہ رہی ہوں ایک مہینے کا خرچ اگر جو ہے وہ اس کو لک آفٹر کر رہی ہے مگر ایک بندہ اس پوری کی پوری ڈسپینس کو لینا چاہتا ہے اون کرنا چاہتا ہے اون کرنا اس کی تمام ایکسپینس کو لک آفٹر کرنا چاہتا ہے تو اس کو مہینے کا آپ کو ڈاکٹر کی تنخواہ نکال کے دوائی پانی کا خرچ نکال کے پر منت کی ایکسپینس تو یہ ہی ہیں نوے ہزار ڈالر کو بارہ سے تقسیم کر دیجئے آپ کو پاس آٹھ ہزار ڈالر پر منت کا خرچ آٹھ ہزار پر منت کا آٹھ نوے ہزار پر یئر نائنٹی تھاؤزن پر یئر سے مراد ہے آٹھ ہزار ڈالر مہینہ بڑی بات ہے آٹھ ہزار مہینہ کے حساب سے جن کو اللہ نے دیا اگر ایک نہیں تو آپ تین لوگ مل کے بھی ہم کر سکتے ہیں ہم چار لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں ایٹ تھاؤزن پر منت اس میں میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ چیز بتاؤ ہمارے پاس الحمدلللہ زیادہ کلنکس جو ہیں وہ تو انڈویجل فیملی نے سپانسر کیا ہے اپنے کسی ماں کے نام پہ والدہ کے نام پہ باپ کے نام پہ لیکن ہمارے کچھ کلنکس جو ہیں وہ کمیونٹی نے سپانسر کی ہیں تو میں آپ کو اگزامپل لیتا ہوں ہمارا مچھر کورنی کے پورے سال پیسج جمع کرتے ہیں فنڈریزر کرتے سال میں ایک دفعہ اس کے بعد پیسج بھیج دیتے ہیں اب جیسے میں ایک بات کرتا ہوں میں نے خود یہ چیز سیکھی کیونکہ ہمیں میڈیکل کالوجی پڑھا ہی نہیں گئی تھی جب ہم بات کرتے ہیں نووے ہزار ڈالر کی بہت بڑی رقم ہے لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا پورے گریٹر ٹورنٹو ایریا میں ہمیں نووے لوگ مل سکتے ہیں جو صور ڈالر مہینہ دے سکتے ہیں بڑی بات بڑی بات انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دل میں احد کرتا خواب دیکھیں گے پورا خرچہ نکلتا یہ ہے child life foundation ڈاٹ ڈاٹ اورگ پہ اگر آپ آئیں تو آپ ان کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں ہاسپٹلز کو آپ ضرور دیکھئے گا پری این پوسٹ سیچویشن غریب لوگوں کا علاج کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں ضرور بات کی جی گا آئی ڈی ایڈی آر ایف جو ہے آپ آئی ڈی آر ایف کے نام پہ چیک کٹیے گا اور اس کے میمو کے بیچ میں child life foundation child life foundation اس کے میمو میں لگ دیجئے گا وہ سارا پیسہ child life foundation کی طرح جائے گا آپ کو بھی ٹیکس ریٹرن مل جائے گی that's it ڈاکس اب آپ کا بہت شکریہ میسیج دیں گے کوئی ہمارے لسنرز کو اور ہم آپ کو گاہے بگاہے پاکستان سے تنگ کر سکتے ہیں ضرور ضرور لیکن میں دو میسیج دینا چاہوں گا اور میں خاص طور پر میسیج دینا چاہوں گا ہماری next generation کو ہماری جو نوجوان ہیں جنہوں نے آگے چل کے یہ ساری چیزیں سنبھلنی ہے میرا پہلا میسیج ان کو جو ہے وہ یہ ہے کہ انگریزی کے ایک معقولہ ہے the fear of failure is paralyzing the fear of failure is paralyzing اگر آپ نے یہ سوچا کہ اچھا یہ میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن یہ ہونا بڑا مشکل ہے اور میں ناکام ہو جاؤں گا کر نہیں پاؤں گا تو پھر ایسا کرتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں اور اس سے بڑی tragedy کچھ نہیں ہو سکتی جو کہ دنیا قدر ان لوگوں کی کرتی ہے جو کہ گر کے اٹھتے ہیں ان کی نہیں جو کہ کبھی گرے نہیں ہوتے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کچھ ایسا رکھا ہوا ہے کہ success is only one step away آپ کو پہلا قدم لینا ہے دوسرے قدم پر success ہوتی ہے لیکن جتنے ہمارے بچے ہیں youth ہیں نوجوان ہیں بچیاں ہیں سب کو میں یہ challenge کروں گا آپ کا تعلق پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے بنگلہ دیش سے جہاں سے بھی ہے کہ fail ہونے سے ہارنے سے ناکام ہونے سے کبھی نہ کبرانا fear of failure take the first step yes success will follow جب سب ایک سوال آیا ہے بڑے بڑا پیارہ آپ نے دیا اور میں تو اب آپ کے پیغام کے حصوں کو کارٹ کارٹ کے ناکام ویل make it part of my show موٹیویشنل چیزوں کو انہیں کہا ہے ask what is the statistic of emergency patients پر آر secondly when they are discharged what is the post emergency facilities and pediatric check-up facilities in view of the patients from distant places so they go home up کے لیے ہم نے یہ follow up network of clinics جو ہے وہ ہم نے establish کرنے کا سوچا تھا اور جیسے اسی network ہمارا establish ہوتا جائے ہمارا 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 پاکستان ہمارے پاس ذکر ذکر ہمارا ہمارا بڑی اچھی میٹنگ ہوئی یہاں پہ محمد نوید صاحب ہیں جو کہ پہلے ایمرجنسی وارڈ پہ جی چیف تھے یہ برامٹن سوک ہوسپیٹل برامٹن تو ان سے کوئی تین چار گھنٹے کا بیٹر فیملی اوریانٹی مجھے دکٹر ساہب کوئی انٹریوی ماجد بھائی بھائی میں نے کہا پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں جتنے جائے لوگ ہوتے ہیں وہ بھوم بڑاک والے ہوتے ہیں آپ کو دکٹر نوید نے کہا ان کو دکٹر بننے کا شوق کوئی نہیں تو ان کے امی ابا جی روز کہتے تھے دکٹر بننے دکٹر بننے دکٹر بننے ماشاءاللہ ہی صرف دکٹر ان کو ماشاءاللہ نظر آ رہی سی میرے تو پہلی مراقع تھی ان سے لیکن جو یہاں کا آسلر ہیلتھ نیٹورک جو ہے آپ برمٹن کا آسپٹل اور ایٹو بی کوک دونوں اس میں آتے ہیں تو آج یہاں پہ بات ہماری یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اتنے لاکھوں مریضوں کا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہم آسلر ہیلتھ نیٹورک کے ذریعے ریکویسٹ کریں کچھ عرصے کے بعد کہ آپ اپنے سامعین کو یہ ضرور بتائیے گا کہ اگر وہ ہماری مدد وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا آسلر کے ساتھ جو پارٹنرشپ انشاءاللہ ہونے والی ہے اس میں آپ کو پاکستان چندہ بھیجنے کی ضرورت نہیں آپ یہیں دیجئے گا تو آپ کو ایک سٹون سے دو برڈ ساب کیسا رہے گا کہ اگر میں آپ کو once in a while کال کر کہ ہم آپ سے اپ سپورت مگر پاکستان کا یہ ہے کہ ان کے عوام جو ہیں وہ غریب ہیں اور گورنمنٹ جو ہیں وہ ریچ آ گورنمنٹ سپورت آپ ابھی تک گورنمنٹ نے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ہم سے وعدے کیے سارے پورے کی بس ترس ترس نے ایک بات بڑی خوبصورت گئی تھی اس کو کاٹ کے لگاؤں گی کہ جتنا بجلی ان کی نہیں گئی بہت کم دورانیہ کے لئے گئی کہ جہاں دیلیور کرنا ہے وہ لوگ دیلیور کر رہے ہیں جہاں لوگ انوال ہو جاتی ہیں پرسنیلیٹیز انوال ہو جاتی ہیں پرابلمز وہاں یہی کہا تھا اور یہاں سے بیٹھ کے بھی جو لوگ کرتے ہیں آج کے بعد جس بندے نے مجھے پاکستان کے لئے نیگٹیو کال کی اس کو میں نے کہنا جا جا کے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو سنو یہ ہوتا ہے یہ معاشرتی طور پر ہے جب ہم سٹارٹ کر رہے تھے کام تو مختلف لوگ جو تھے وہ میں کو یہ کر رہے تھے کہ ہمارا تعلق کس پارٹی سے اور یہ چکر کیا ہے ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کچھ پتا نہیں لگ رہا کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے تو جس دن اوپننگ سیرمنی ہوگی پتا لگ جائے گا پتا لگ ہم آج تا ہوئی نہیں ہم اپننگ سیرمنی ہی ڈور 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 بہت سیرمنی آپ کو ویب سیٹ ڈاک سب آپ ہی ویب سیٹ دی جائے گا میرے ملک کے پیارے لوگ جو وطن کے لیے کچھ کرتے ہیں اور بات چلی پوسٹڈ آن سی این سی وہاں سے ان چار ڈاکٹرز نے اس کا زمہ اٹھایا not as ڈاکٹرز one ڈاکٹر sorry آپ so you started it اور یہ مزے کی بات ہے کہ اگر ہم چار ڈاکٹر ہوتے تو بہت آسانی بھی تھی اور لوجیکل بات تھی چار دو ڈاکٹر تو صرف میں ہی ہوں اب یہ سوچئے کہ ہمارے جو باقی تین دوست ہیں جنہوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے الحمدرہ ایک تو وہ شاہد جو کارکیٹیکٹ تھے اقبال آدم جی صاحب زہر زکریہ زہر زکریہ آپ کے شہر میں آج کل اور یہ تین بزنسمن دوست ہمارے انہوں نے جس جذبے کے ساتھ اس میں حصہ ڈالا اور جس جذبے کے ساتھ نہ صرف یہ کہ پیسے دیئے بلکہ ایک 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 فیصلے میں شامل رہے آدم جی اقبال آدم جی اچھا ایک چار دوستوں نے پھر اس ڈاکٹر سنجے گپتر کے پیغام کے بعد چار دوستوں نے اس پیغام کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا انہوں نے کیسے کیا آگے چلے آپ چائل لائف فانڈیشن پہ آئیے ان کی ویب سائٹ کو آکے دیکھئے گا اور پھر اس وارڈز کو چینج کیسے کیا کہتے ہیں نا سلام اور اب اگلا سٹیپ انشاءاللہ آئے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہم آپ کے پیغام کو بھی لے کر چلیں گے پیل مموریل کے ساتھ ہمارا پیل ہاسپرل ہے اور ویلیم اوستر کے ساتھ شیکن اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ویلیم اوستر کو ہم یہاں پہ سپورٹ کریں گے ویلیم اگر ہم آپ کو پاکستان کار کر کے کبھی تنک کیا کریں گے آپ انشاءاللہ اور سلامینا knows how to reach me اور ہم اللہ کیا آپ ہو رہے رہے وزیال جب آپ ہم ویلیم ویلیم اور اگر کسی گوٹ یا اس جگہ پہ بھی جانا ہو تو ان کچھی عبادیوں میں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے تحت جو ڈسپنسریز اچھا ان ڈسپنسریز کا نام بھی چائلڈ لائف ہمارے جو دوسرا ٹرسٹ ہے جس کے ساتھ میں نے ارسکوک میں کام کیا تھا تو وہ چونکہ ایڈلٹس کا لک آفٹر کرتے ہیں تو ایڈلٹس کا چائلڈ لائف سینہ کلینک چونکہ وہ سینہ ٹرسٹ ہے چائلڈ لائف ہم ہیں تو ہماری پارٹنرشپ ہے تو اس کلینک میں چونکہ ایڈلٹ خواتین کا بھی علاج ہوتا ہے تو سینہ ٹیکس کیر آف دیئر فنڈنگ دیئر کوالیٹی کنٹرولز ہم پارٹنرشپ سے بڑا یقین رکھتے ہیں بجائے اس کے ایک اپنی ڈیرڈ انچ کی مسجد ہر جگہ بنائیں بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہر جگہ پہ ڈیرڈ انچ کی مسجد یہ تو رکسر یہاں پہ بھی شروع ہو گئی ہے ایک قومی نغمہ میرے وطن کے نام میرے وطن کے ہیروز کے نام